صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار بھی ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف تنظیمیں جلوس بھی نکالتی ہیں ریلیاں منعقد کرتی ہیں لیکن جو مزدوروں کے حقوق ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی ہیں جیسا مزدور پہلے دن تھا وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے اس کے لیے کیا لوگوں نے تعیون کیا ہے اور اس کو کیا ان ریلیوں سے سیمینار سے اسے کیا ملا رہی ہماری قوم کا علمیہ یہ ہے کہ ہم جب ہمارے ہاں کسی بھی دن کو منایا جاتا ہے تو اس میں مختلف اظہار خیال کرنے والے لوگ مختلف حوالوں کے ساتھ اقلی دلائل کے ساتھ اور اپنی رائے کے ساتھ کچھ باتیں بیان کر دیتے ہیں مسلمان کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے بیان کرے یا کوئی نئی تحقیق لے کے آئے مسلمان کو تو سارا کچھ اللہ تعالی نے بتایا ہے اور اس کے رسول نے عطا فرما دیا ہے ہر ایک کا حقوق کا تعیون کر دیا گیا ہے ہر جگہ ہر ایک کے بارے میں احکامات موجود ہیں نصیحتیں موجود ہیں ہر شخص کے لیے ہر چیز موجود ہے باہر جانے کی تو ضرورت ہی نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ اسلام ایک پیشے کو ناپسند کرتا ہے اور وہ ہے مانگنے کا پیشہ ہاتھ پھیلانے کا پیشہ سوال کرنے کا پیشہ اس کو ناپسند کیا ہے باقی تو میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو محنت کر کے روزی کماتا ہے تو پھر تو معمولیات بھی نہیں پھر تو تو اللہ کا معبوب بن گیا ہے پھر تو اللہ کا پھر تو معبوبِ الہی ہو گیا ہے پھر تو اللہ تبارک و تعالی تجھ سے محبت فرماتا ہے اگر تو محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے آگے بڑھتا ہے روزگار کے لیے نکلتا ہے پھر تو اللہ کا معبوب ہے نبی کریم علیہ السلام نے مزدور کو جو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا سب سے بڑا مقام عطا فرمایا وہ یہ ہے کسی سے ابھی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کھانا کون سا ہے تو حضور نے فرمایا وہ کھانا جو بندہ اپنے دو آتوں سے مزدوری کر کے کھاتا ہے وہ کھانا سب سے وہ سب سے اچھا ہے فرمایا اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے آتوں سے مزدوری کرتے اور پھر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا اس دین کو حضور نے کوئی پندتوں اور جوگیوں کا دین نہیں بنایا کہ تم بس گار کے اندر چلے جاؤ اللہ اللہ کرو میری طرف دیکھئے گا یہ نہیں فرمایا کہ تم بس ٹھیک ہے آج آو مرسل تصوی پکڑ لو کوئی اور کام نہ کرو بلکہ حکم دیا ہے کہ قسم معاش کرو محنت کرو جد و جہد کرو ہاتھ ہلاؤ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا رات تمہاری پردہ پوشی کے لئے بنائی گئی ہے رات تمہاری پردہ پوشی کے اور فرمایا دن تمہارے رزق کمانے کے لئے بنایا گیا جد و جہد کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا تو کیا کرتا ہے کہنے لگا میں عبادت کرتا ہوں تو فرمایا کھاتا کہاں سے ہے کہنے لگا میرا بھائی کمائی کرتا ہے تو وہ مجھے اس میں سے حصہ دیتا ہے تو آپ فرمانے لگے پھر تو عبادت گزار نہیں تیرا وہ بھائی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے جو تیرے لئے یہ بندبس کرتا ہے جو تجھے یہ جد و جہد کر کے دیتا ہے وہ تیرے لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے دور خلافت میں شوق دلایا سہابہ میند کرنے کا شوق ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دوسرے کی کمائی پر وقت گزارنا چاہتے ہیں دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں مجھے کچھ سسرال سے مل جائے کچھ مجھے رشتہ داروں سے مل جائے کچھ مجھے دوستہ باب سے مل جائے کچھ مجھے باقی جگہوں سے مل جائے لوگ مختلف جگہوں پر نظر رکھتے ہیں اور مختلف ہل اور بانوں کے ساتھ دوسرے کمال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام نے توجہ دلائی سے آبا کو مزاج عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر کی بات کرنا تھا پہلے اس کو مکمل کروں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے شوق دلایا صحابہ کو تو ایک دن آپ گزر رہے تھے تو ایک صحابی وہ درخت لگا رہے تھے اپنے ہاتھ سے درخت لگا رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر فرمانے لگے تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو فرمایا اللہ تبارک وطالعہ تیری عزت بھی بڑھا دے گا اور تیری مہتاجی بھی دور فرما دے گا اس لیے کہ تو محنت کر رہا ہے تو جد و جہد کر رہا ہے تو تو اپنے ہاتھ سے کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تیرا رزق بھی بڑھا دے گا اور اللہ تیری عزت میں بھی اضافہ کرے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جو آدمی جہاد کے لیے نکلے اس کا دین میں سب سے بڑا درجہ ہے عدل کرنے والے حکمران کے ساتھ جو جہاد کے لیے نکلے اس کا سب سے بڑا درجہ ہے فرمایا میرا وہ غلام جو صبح سے لے کر شام تک ایک دن رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے فرمایا ایک پورا سال عدل عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جہاد کرنے سے اللہ ایک دیاری لگانے والے مزدور کو زیادہ ثوابتہ فرمائے گا اللہ اسے زیادہ عجر دے گا اس لیے کہ وہ جد و جہد کر رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے میدان عمل میں نکلا ہوا ہے مزدور کو ایک تو قاہلی بڑی ہے ہر چوتھا نوجوان جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو پوچھتے تو کیا کرتا ہے یہ تک کاغذ جمع کر رہے ہیں باہر جانے کے لیے تو سال بھی سالوں بیٹھ گئے بس وہ نہ کاغذ نکلے نہ صاحب باہر گئے بھئی کوئی کام کر لیں تو کہتے ہیں میرے اببا جی کوئی دو چار کروڑ روپیہ دے دیں گے تو کچھ کر لیں گے اگر نہ دیا تو پھر دیکھیں گے دائیں بائیں اور اس ظلم نے اس زیادتی نے گناہ کے دروازے کھولے ہیں لالش کے دروازے کھولے ہیں قتل کے دروازے کھولے ہیں اس گناہ نے رشتے ناتے توڑ ڈالیں لوگ کسی کی ذات سے تو پیارکاری نہیں رہے جیب سے محبت ہو رہی ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ کیون سے ایسا طریقہ اختیار کروں کہ بغیر کمائی کے میرے ہاتھ پیسے آئیں اوہ خدا کے بندو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا تجھے کیا دے سکتی ہے لوگ تو محتاج ہیں تو محنتکار اور توجہ میری بارگاہ کے طرف رکھ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توجہ اللہ کی جانب رکھے اور کوشش کے لیے نکل کھڑا ہو اس طرح پرندہ سویرے بھوکا جاتا ہے شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے اللہ اس بندے کو بھی پیٹ بھر کے روزی عطا فرمائے گا حضرت عیسن بسری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے تو ایک نوجوان آیا اس نوجوان نے کہا حضرت آج کے بعد میں نے فکر نہیں کرنی کام کاج کی میں نے نہیں کوئی بھی توجہ کرنی کمانا کیسے ہے کھانا کیسے ہے میری فکریں دور ہو گئیں فرمایا کیا ہوا کہنے لگا میں آج جنگل میں مزدوری ڈھونڈنے گیا تھا تو میں نے ایک عجیب انداز دیکھا ہے ایک شیر نے شکار کیا اس نے خود کھایا کچھ اس نے بانٹا کچھ تھوڑا سا شکار لے کے وہ گیا پہاڑ کی چوٹی پر ایک لومڑی بیٹھی تھی وہ لومڑی دونوں ٹانگوں سے معذور بھی تھی آنکھوں سے اندھی بھی تھی اس شیر نے جا کے اس کے موں کے اندر وہ شکار ڈالا ہے اور لومڑی نے کھایا ہے کہنے لگا جو رب اندھی اور لنگڑی لومڑی کو پہاڑ پر رزق دے سکتا ہے مجھے بھی دے دے گا میں نے کوئی کام نہیں کرنا تو حضرت عسن بسری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کتنی چیزیں دیکھی تُو نے ایک شیر اور ایک لومڑی فرمانے لگے تُو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا ہے شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا ہے تُو شیر بننا خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا تُو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا ہے مزدور ہو کوئی حضرت عسن بسری فرما رہے ہیں کہ مزدور لومڑی نہیں ہوتا مزدور تو شیر ہوتا ہے مزدور تو یہ تو شیر ہوتا ہے شیر اس کا مالک جو جس نے اس کو دیاری پر رکھا ہے وہ بھی مزدور کی کمائی کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی مزدور کی تو مزدور تو شیر ہے انہیں سر جھکا کے نہیں جینا چاہیے انہیں سر اٹھا کے جینا چاہیے یہ تو بڑے قیمتی وجود کے لوگ ہیں جو مزدوری کرنے نکلتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں ہمارے حکمران بھی حقوق کا تاجیل کرتے ہیں کہتے ہیں پندرہ زہر سے زیادہ یہ جو بجٹ آیا ہے نا اس میں پندرہ زہر سے زیادہ کہتے ہیں مزدور کی طرح پندرہ زہر ہونی چاہیے کتنی جی جی پندرہ زہر سے کون سا گھر چلتا ہے ویسے مولویوں کی بھی اتنی ہیں میرے خیال ہے کم مولویوں کی پندرہ زہر ہے دس کے قریب ہی ہے اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ تُو بڑا کھاتا ہے ارادہ ہے ادھ کے بعد تجھے چھوٹی کرا دی جائے بڑے خرچیں ہیں تیرے مولوی پندرہ زہر روپے تنخواہ مزدور کی گزارہ ہوتا ہے آؤ میں تمہیں وہ اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شانے عطا فرمائی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو خلیفہ المسلمین بنے خلیفہ بنے تو صویرے جس رات خلیفہ بنے صویرے سر پہ ٹوکری رکھی منڈی کی طرف جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو مولا علی شیرِ خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے حضرت علی شیرِ خدا مولا کائنات جناب فاروق عاظم دونوں نے رستے میں روکا قابو بکر کہاں جا رہے ہو فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں مزدوری کروں گا منڈی میں جاؤں گا تیارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مر والے نے بہنے کچھ کرنا تو ہے حضرت عمر کھانے لگے چلا آ کے بیٹھ ہم صحابہ کوئی کٹھا کرتے ہیں اور مالِ گنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں آپ کو وظیفہ ملے گا ماں آنا تو آپ رہ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں بیٹھ گئے مشاورت ہوئی تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے تو حضرت عبو بکر صدیق فرمانے لگے یہ اتنا لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دیمے لے جو میں کہنے لگے ابو بکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی تو مزدور کے حقوق کا تعیون کیا سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا فرمایا جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت تیہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے تیہ کریں کیا لوگے جو جناب دے دیں گے لے لوں گا شریعت اس کو پسند نہیں کرتی محبوب نہیں رکھتی پہلے اس کے ساتھ پہلے حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے تیہ ہوگی یہ پہلا حق ہے اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے فرمایا جب اور یہ ایسی عالی بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اسے آگے کو باڑی نہیں سکتا یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرعہ بھی کوئی نہیں کر سکتا میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے تیہ کرو اور کیا خوبصورت لفظ ہے قانون بنا دیا فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے پہلے اسے ادا کر دینا اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو بیچارے نے محنت کی ہے اپنے گھر جائے یہ نہیں کہ اس نے مزدوری کیا تو تم نے کہا نہیں نہیں ادھر سے پینٹ صحیح نہیں ہوا یہ تو لے جا دو ہزار اور پھر میں تیرا حساب کروں گا ابھی ذرا میں چیک کرالوں دو چار لوگوں کو بلا کر کے وہ فلان جگہ سے نا ایک کونہ خالی رہ گیا اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اگر اللہ تبارک و تعالی نے دو ایک آدمیوں کو ملازم آپ کا بنا دیا ہے تو پھر خیال ہونا چاہیے ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے کہا حضور یہ بڑی گلتی کرتا ہے میں آخر کتنا معاف کروں تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے پتہ ہے تیری صبحوں سے لے کر شام تک کتنی کتانیاں درگزر کا حکم دیا پہلا حق یہ دیا مزدوری تیہ کرو دوسرا حق یہ دیا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کرو تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو گلتی ہو جائے تا درگزر کرو تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے اور ایک بات اشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلانا کوئی نیاب سید سو رہے ہیں کچھ عزرات جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی بھئی بس ختم ہو گئی بات اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے کبھی دیکھایا آپ نے کہ مزدور کو ویسا ہی کھلایا جا رہا ہو جیسا مالی کھا رہے ہیں حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے اور فرما جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے اور پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی حمد سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی حمد سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالی کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے مزدوری کا بھی تعین فرمایا اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا فرمایا اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہانے لگے عمر باس کر دے یار تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہانے لگے کیا ہو گیا آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے ہاتھ بٹا رہے تھے تو حضرت عمر کہانے لگے بوڑے تھے بیمار تھے مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہرہ تھا کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا حضرت جناب سیدنا فاروق عاظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں میں بھی اسی باب کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرہ کے گزارہ کیا کرتا تھا میں نے آگے بڑھ کے لوگ حصیت پھول جاتے اپنی حصیت بھول جاتے اللہ تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتہتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمیرانہ ہو جاتا ہے اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑوا ہٹا جاتی ہے اس قدر زیادہ ان کی طبیجتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں اپنے ماتہتوں کے حق میں بڑا سخت تھا سخت تھی میری طبیعت میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا جس دن میں حضور کی بارگاہ میں تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیت تو نبی پانک نے فرمایا میری نصیت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تُو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے جیسا تُو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے حضرت ابو ذر کہتا ہے جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیت کر دی جو میرے اندر کتا ہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی فرماتے ہیں میں گھر گیا جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خوشک ہو جاتا تھا وہ کانپنے ہاپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا حضرت ابو ذرگی فاری فرماتے ہیں میں گیا ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ کھانا پکایا دسترخان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا پھر میں ان کو بازار لے گیا جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا خیریت تو ہے نا کیا ہوا مزاد مبارک تو ٹھیک ہے کیا ہو گیا اور یہ جو ہم فضاء کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریمجیم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی جہاں ایک دن کی ہے تو حضرت ابو ذرگی فاری رو پڑے کہنے لگے اب تمہیں ابو ذرگی فاری بدلا ہوا ملے گا اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں اب میں بدل گیا ہوں میری طبیعت بدل گئی غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شہر خدا غلام کو لے کر گئے دکان پر حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر دو جوڑے خریدے ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا حضرت علی فرمانے لگے جیب آدمی ہے یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے اس نے کہا حضور کس طرح سے آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑا ہو گیا ہوں یہ تو عاجت نہیں کہنے لگا حضور بوڑے اور جوان کا مطلب نہیں آپ علی ہیں من کنت مولا فہاد علی علی مولا علی مولا آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں لہٰذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے آپ نے سلطنت کو چلانا ہے آپ پہنئے حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا تو بعد میں آیا ہے نا اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہوئے تو بھائی یاد رکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعین فرمایا مزدور کے حقوق کا تعین کیا حضرت حکیم بن حضام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کونسا آدمی پسند ہے کونسا محنت کرنے والا پسند ہے تو حضور نے فرمایا جس کے دونوں ہاتھ کام کریں دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جس کی پیشانی پر پسینہ آئے آج لوگ مزدوری نہیں کرتے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لوگ اپنے اندر وہ توانائی وہ غیرت وہ خودداری پیدا نہیں کرتے بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور ایک بار کہانے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجے سردارہ اپنے اندر یہ توانائی پیدا کرنی چاہیے یہ کوشش کرنی چاہیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف تم مزدوری کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اللہ تمہاری محنت اور کوشش کے سبب سے تمہاری ان گلتیوں سے در گزر فرمائے گا حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب قیامت کے دن آئے گا وی علم تو آیا صوفی تو آیا درویش تو آیا صحابہ تو آئے ان کا آنا تو شفاعت کے لیے شمار کیا گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا مزدور کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے مزدور کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھئی میں تو دو آتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں یہ عارض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھیگ اس کو دیدی ہے جس کا خدا نہ ہو مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح چودویں کا چان چمکہ کرتا ہے اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت میرے بھائیو مزدور ایک عظیم ایک عظیم شخصیت کا نام ہے محنت کرنا اپنے دونوں آتھوں سے مشکت کرنا جدو جہد کرنا مجھے کئی سارے لوگ میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے اببا جی کم مزار کدھر ہے آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں میں تو کسان کا بیٹا ہوں اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو دو بج اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے دو نوول پڑھ کے تو ہم پوچھتے تھے کہ اببا جی کہاں گئے تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا اور رات کوئی رخصت ہو گئے فخر کی بات ہے یہ عزاز کی بات ہے یہ عزاز کی بات ہے ہم نے سارے زندگی ان کے آت پر چھالے دیکھے لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے آتھوں سے میند کر کے روزی کھایا کرتا ہے بھائی یاد رکھیں یہ عزاز کی بات ہے عزاز مزدور کا بیٹا فخر کرے کسان کا بیٹا ناز کرے وہ جو آدمی سریرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانٹ لے کے کام کرنے اس کا بیٹا ناز کرے وہ جس کا باپ تھاوڑا چلاتا ہے چھینی چلاتا ہے تھوڑا چلاتا ہے وہ ناز کرے اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ہوں ہوں کرتے ہیں وہ تو قابل عزاز ہیں اللہ کے بندے ان کے بھی مزار ہوتے ہیں مزار وہ بھی ہوتا ہے اس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ جو میند کرتا تھا ہاتھوں سے جد و جہد کرتا تھا وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے نا اس کا بھی تو مزار ہے نا اس کی بھی تو قبر پور انوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا ہے تو بھائی اپنا عزاز جانے سمجھے اس بات کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے وقار دیتے اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کر کے ہمارے گھر میں جو بی بی برطند ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر روٹی نہیں کھا سکتی اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے اس کے اببا جی بھی کرتے تھے تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی یہی رہنا میرے پاس آگے نہ بڑھنا میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے محنت کرتے تھے مشکت کرتے تھے ہمارا ملازم درتا ہے کامتا ہے وہ بات کرتا ہے تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے سو دفعہ موڑ کو دیکھتا ہے گالیاں کھاتا ہے بچارہ اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے اس کو رسوا کیا جاتا ہے اور وہ بچارہ رات کو رضائی میں موں دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہیں کہ میں گریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں ہم احساس نہیں کرتے اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا حضرت زید بن حرسہ رسول اللہ کے غلام تھے نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے برتن مانجتے تھے یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا تھے گم ہو گئے تھے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے حضرت زید بن حرسہ سارا دن کام کاج کرتے کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا مکہ مخرمہ ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضور نے ابھی علاہ نبوت نہیں فرمایا تھا ان کے والد حرسہ چچا لینے آئے اور نبی پاک کے پاس آئے تو دو تھیلیاں شرفیوں کی بارکے لائے کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں دو تھیلیوں میں پیسے ڈالیں دینار ہے درہم ہے حضور لے لیں ہمارا بیٹا دے دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غلطی لگ گئی ہے پیسے پیچھے ہٹاؤ میں زید کو بلاتا ہوں میں زید کو ادھر دیکھئے گا میں زید کو میں اسے بلاتا ہوں اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اتراز نہیں لے جانا چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا آپ عجیب بات کرتے ہیں وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کرے گا ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں اس کی ماں ترس گئی ہے اس کو ملنے کو بہنے روتی ہیں وہ جائے گا نہیں میرے حبیب نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں تمہیں عجیب کا پتہ نہیں تو میں بلاتا ہوں اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں لے جانا حضرت زید کو پیغام دیا آئے حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے ہیں وہ چچا ہیں لینے آئے ہیں جناب زید گئے باپ کے گلے سے لگے بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کے کھل کے روئے کہ بیٹا تیری ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی تیرا رستہ دیکھ کے تیری بہنیں ترستی ہیں تیرے چہرے کے دیدار کو بیٹا وہ گلیاں بھی روتی ہیں جن میں تو کھیلا کرتا تھا پرا فکر کی بات کوئی نہیں اب کوئی پریشانی نہیں میں پیسے لائے ہوں تجھے لے جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب باپ بیٹے کی گفتبو ہو گئے یہاں صبح گئے بوجھ ہلکے ہو گئے تو میرے قریب نے فرمایا زید اگر تم چچا کے ساتھ والد کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے تم جا سکتے ہو یہ لفظ کہے تو جناب زید دوڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے اور گویا فاضل بریلوی علی رحمہ نقشہ بیان کرتے ہیں کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا کہنے لگے حضور میں نے نہیں جانا میں یہی رہوں گا چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا تو آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا دو گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں یہاں دو گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں فرمایا یہاں ملازموں کا وہ عزاد ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے یہاں خادموں کی وہ عزت ہے اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا یہ واحد شہابیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا بڑا آدمی آتا ہے نا بڑا آدمی تو لوگوں کی سانس سوک جاتے ہیں اٹھ کے ملتے ہیں بڑا کچھ کرتے ہیں مزدور آتا ہے تو لوگ اوہے کہہ کے پکارتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا عزاز کتنا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا ساتھا میری اممہ مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی میں نے دس سال نوکری کی نبی پاک کی کتنے سال بولیے بارویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھئی ختم ہو گیا اب فرینکنس ہو گئی ہے اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے دس سال نوکری کی میں نے لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا اف تک بھی نہیں کہا تھا اف تک بھی حضور نے بیجا جب فلاں آدمی کو بلا کر کہ لاؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا بچہ تھا چھوٹا سا رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا مہب ہو گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا اب مجھے خبر ہی نہیں بڑی دیر ہو گئی حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے کہتا ہے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا اور میں یہاں کھیلنے لگا یہاں اتنا الجا کے مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کامتی فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھبکی دی اور حضور نے آس کے فرمایا ہو بھئی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا تجھے یاد ہی نہیں رہا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا میں ابھی جاتا ہوں کیا انداز ہے کیا شفقت ہے کیا رنگ ہے حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا نبی پاک نے فرما نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا ہے تو کھیل یہاں میں خود جاتا ہے یہ اعزاد یہ فضیلت یہ درجہ کس نے ضروروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا یہ کس نے کتروں کو ملایا اور دریا کر دیا یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا درر یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا یہ کس نے اتنا میرے بھائی مزدور کو حضور نے عزاز دیا نبی پاک اپنے حاج سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے محبت کرتے پیار کر ایک بڑی امہ تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی کیا کام کرتی تھی دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے بڑی امہ تھی مسجد کی صفائی کرتی تھی نوکری کرتی تھی بیمار ہو گئیں بخاری شریف میں موجود ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تھی مارداری کرنے جاتے ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں دو مرتبہ حضور تھی مارداری کرنے جاتے ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا تھنڈ کا موسم تھا ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا ہم نے دفن کر دیا صویرے اللہ کے عبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی حضور سردی بڑی تھی کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے وہاں رش ہوتا ہے غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا حضرت جناب سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تمہیں اس کے عزاز کا نہیں پتا وہ مزدور تھی مسجد میں جھڑو دیتی تھی تم نے خبر ہی نہیں دی حضور وشال ہو گیا فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفحیں بناو میں دوبارہ جنازہ پڑا ہوں گا میں دوبارہ جنازہ دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا اس وقت ہو سکتا ہے جب وارس نے نہ پڑا ہو پھر دوسرا جنازہ جائز ہے وارس نہ پڑے تو اس سے پہلے بیس جنازے بھی ہو جائیں تو جب وارس پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا حضور نے دوسرا جنازہ اس لیے پڑھا ہے کہ حضور اپنی ساری امت کے وارث ہیں نبی پاک ساری امت کے وارث ہیں فرمایا بناو سوے میں جنازہ پڑھاتا ہوں مزدور کو عزاز دیا پیار کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرا دل کیا تھا کہ میں غریب ہو جاؤں کیا ہو جاؤں آپ اپنے لئے دعا نہ کریں لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے الفاظ تو دھرائیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا میں ایک دن میرا بڑے امیر آدمی تھے نا سیابا میں سب سے دادہ امیر فرمانے لگے ایک دن میرا دل کیا میں غریب ہو جاؤں غربت پسند کرلوں اصل میں غریب کو اپنی شان کا نہیں نہ بتاؤ اسے جس دن پتا چل گیا کہ میں غریب غریب کی عظمت کتنی ہے غریب آدھ وقت اپنے آپ کو کوشتہ ہی رہتا ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بڑے کا قصور نہیں کہ اس نے تجھے چھوٹا جانا ہے یہ تیرا قصور ہے تُو احساسِ کمتری میں کیوں مبتلا ہوا تُو نے اپنے آپ کو چھوٹا کیوں جانا تُو نے اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھا تُو نے کیوں سمجھا کہ میں مزدور ہوں تو میری عزت ہی کوئی نہیں میرا مقام کوئی نہیں کیوں تُو نے ایسا سمجھا اپنے لیے حضرت عبد الرحمان میرے بھائی یاد رکھیں جب غریب کو پتا چلے میری شان کیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا میں غریبوں کے بیچ آیا ہوں میں غریبوں میں رہا ہوں میرے دائیں بائیں غریب رہتے ہیں اور قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے پیچھے غریب لوگ ہوں گے میں غریبوں کے ساتھ مل کے جنت میں جاؤں گا حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا یہ سب سے امیر تھے صحابہ میں اور حضور نے فرمایا تو پکا جنت ہی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس لیے کہ جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دینا ہے پکیں حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں ایک دیارے دل کیا تھا کہ میں مارا ہوتا میں غریب ہوتا میں غریب ہوتا یہ دل کیا میرا کہا کس طرح فرمانے لگے ایک مزدور سے آبیتی حضرت سعاد انساری نام تھا وہ حضور سے ملنے آئے جب انہوں نے ہاتھ ملایا نا نبی پاک سے تو حضور نے ان کا ہاتھ تھام لیا غریبوں کمال کر دی میرے مصطفیٰ قریب نے نبی پاک نے ہاتھ تھاما حضور نے ہاتھ آپ کو اس بات کی لذت نہیں آئے شاید نبی پاک نے ہاتھ تھاما مزدور کا مزدور کہتے ہیں میں نے چھڑانا چاہتا تو حضور نے پکڑ لیا دبا کے اور جب تھام لیا تو میں ٹھہر گیا میں اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا حضور نے میرا ہاتھ کھولا کہتے ہیں ہاتھ پہ چھالے تھے جگہ جگہ چھالے بنے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھول کے فرمایا سعاد یہ کیا ہوا عرض کی حضور غریب ہوں بڑے ماں باپ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بہن بانیوں کی حقوق ہیں بیوی کے موں میں حلال کا لکمہ دینا ہوتا ہے یا رسول اللہ فاورہ لے کے کئی لے کے قدال لے کے بیلچہ لے کے مزدوری کرتا ہوں میدان میں نکلتا ہوں صبح سے گیا تھا بایا ہوں آتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں حضرت عبد الرحمان ابن عب فرماتے ہیں جس کے قدم چومنے کو دنیا تر سے اس رسول نے سر مبارک جھکایا اور غریب کے ہاتھ کو چوم لیا نبی پاک نے بوسہ دیا اور پھر فرمایا کیا فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ بھی محبت فرماتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام نے فرما یہ تیرا وہ ہاتھ ہے جسے اللہ بھی پیار کرتا اور اللہ کا تو مزدور کو پھر ناز کرنا چاہیے کہ پریشان رہنا چاہیے بولے نا مزدور کو ناز کرنا چاہیے نا اس کو اپنا آگ کھول کھول کے دیکھنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا فرمایا جسے رب بھی پیار کرتا ہے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں اسے تو عزاز سمجھنا چاہیے فضیلت جاننی چاہیے اسے تو ناز کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ عزاز دیا ہے کسان جو کھیتوں میں مزدوری کرنا ہے وہ مزدور جو کسی فیکٹری میں گیا ہے رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے اسے تو میرے بھائی ناز کرنا چاہیے اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی ترستے ہوئے غریب جان بوجھ کے اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہوئے لوگ اگر جان جائیں کہ فضیلت کیا ہے عظمت کیا ہے اور پھر غلام کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر یہودی کا بچہ وہ بیمار ہو گیا روز آتا تھا چھوٹے موٹے کام کرتا تھا بیمار ہو گیا حضور نے فرمایا چلو تیمار داری کرنے چلتے ہیں کس کی غلام کی نوکر کی یہاں صاحب کہتے ہیں پانچ ہزار روپیہ لے جاؤ وہ بڑے حسان کے ساتھ پانچ ہزار روپیہ لے جاؤ اور دے آنا اور اسے کہنا ساردی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے تو بات ختم ہو گئی حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا تو گتہ جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میں میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے فرمایا تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا یا کبھی مار ہو گیا میں تیمارداری کرنے آیا وہ یہودی کہتا ہے مجھے خیال جکین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور تو امیرِ حرم میں غریبِ بے نوہ تو کجا من کجا میرے گھر میں حضور آئے کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا حضور وہ لیٹا ہوا ہے سیاہوہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا تھوڑا سا ٹائم تھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم میری نوکری کرتا تھا آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں غلاموں سنو جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں حضور پہنچ جایا کرتے ہیں نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشقِ زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے حضور پہنچ جاتے ہیں نبی پاک تشریف لائے بیٹھے سرانے حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا آنکھیں کھولی حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑ جا چل میرا کلمہ پڑ جا ساری دنیا در رسول پہ آکے کلمہ پڑے اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے یہ ایک مزدور کو ایک میند کرنے والے کو عزاز دیا گھر گئے کلمہ پڑھ لے اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا مام باپ یہودی ہیں رونے لگے کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بھر کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے جیسے کہتے ہیں کر لے اس نے کلمہ پڑا اور حضور کی گود میں لوٹ بوٹ ہونے لگا کلمہ پڑا روح پرواز کر گئی شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو مام باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے اس لیے کہ جو کلمہ پڑ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے میرا ہو جایا کرتا ہے بھائی یاد رکھیں مزدور کو حضرت ربیہ بن قاب فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کراتا تھا رات کا وضو میری ذمہ داری تھی صرف ایک وضو رات کا ہمارے ہاں تو پچیس سال پچیس پچیس سال مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے پر وہ مزدوری رہتا ہے وہ مزدور ہے اس کا کوئی عزاز نہیں کوئی اس کے لیے بھو کہتے ہیں اب بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہے اپنے بیٹے کو لگا دیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں اب آپ کام نہیں کر سکتے پچیس پچیس سال نوکری کی ملا کیا حضرت ربیہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے نہ پیسے ہیں نہ کوئی کاروبار ہے مجھے کون رشتہ دے گا میرا روپ بھی نہیں تو میرا رانگ بھی نہیں میں نے یار منہون دا ٹانگ بھی نہیں کون مجھے رشتہ دے گا کہتے ہیں حضور خموش ہو گئے دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا وہی تین باتیں دھو رائیں نہ پیسے ہیں نہ حسن ہے نہ کوئی کاروبار ہے نہ مکان ہے فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا حضور خموش ہوئے میرے جواب پر میں نے کہا یار کتنا بے وکوف ہوں حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا سارا وضوع کرا لیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا حضور نے پوچھا ہی نہیں فرماتے ہیں وضوع مکمل ہو گیا میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی فرمایا واپس پلٹ نہ میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں میں کھل کے کھل کے مسکر آیا میں نے کہا معبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں کیا اندازِ محبت ہے حضور بیربانی کریں کرا دیں فرمایا فلان سردار کے پاس جاؤ ایک وضوع کراتے ہیں اور اعزاز حضور نے کتنا دیا جاؤ سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے فرماتے میں گیا باں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا کہتے ہیں میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی کہنے لگی غلام ٹھہر جا اببا جی آپ کو میری فکر ہے اممہ جی میری فکر ہے میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے یہ دیکھیں بیجا کس نے ہے آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے حضور کے حوالے کریں اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے حضرتِ ربیہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندبج کیا حضرتِ بریدہ سلمی سے کہا کہ تُو اس کے لیے خجور کی گھٹلی کے برابر سونا لاؤ حضرتِ حارسہ بن نومان سے کہا تُو اس کے لیے ایک کمرے کا ہجرے کا بندبج کر حضرت عثمانِ غنی سے کہا تُو نے ولیمہ کرانا ہے اس کا فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندبج برما دیا یہ مزدور کے ساتھ مزدور کا انداز ہے پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے عزاز کتنا دیا ہے ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے اور یہ بات یاد رکھ لیں درجنوں مزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں توجہ ہے میری بات پر جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے کہل لوگ کہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا اور جو اپنی بازو کی قوت کے زور پر اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیداکار اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی اپنے لیے خود جینا سیکھیں ملت کے لیے کچھ کرنا سیکھیں معاشرے کے اندر اس سے ادھار پکڑ کے اس کو دے دیا دو دن اس کے پاس چلے گئے لینے تو چار دن اس کے پاس چلے گئے کبھی کوئی دوست باہر سے آگیا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے چاپلوسی کرنے لگے دو چار جوڑوں کی خاطر ایک موبائل کی خاطر چھوڑے اس دندے سے بار آئے میں نے کہا ایک پیشہ برا ہے ایک پیشہ اور وہ ہے ہاتھ پھیلانا باقی کوئی پیشہ برا نہیں اٹھارا اٹھارا گھنٹے مزدوری کرو نکلو باہر نکلو میدان میں آؤ جدو جہد کرو مزدوری کرو جب تیرا آت مزدوری تک جائے اور یاد رکھو رزقِ علال کھانا ہے اور رزقِ حلال ہی کھلانا ہے یہ وقار ہے رزقِ حلال مومن کا وقار ہے جو لوگ لکمہِ حرام کھاتے ہیں وہ اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں روحانی طاقتیں کھو بیٹھتے ہیں میرے اللہ حضرت رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جس کا نماز میں دل نہ لگے جس کا مسجد جانے کو دل نہ کرے جس کا عبادت پہ توجہ نہ ہو جس کا دین کی طرف رغبت نہ ہو اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کا کئی رزق میں لکمہِ حرام تو شامل نہیں ہو گیا فرما جب لکمہِ حرام شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معرفت کا نور چھین لیتا ہے پھر انسان کی زبان سے تاثیر چلی جاتی پھر اس سے سجدوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ روٹ جاتی ہے درود و سلام کے ذائقے نصیب نہیں ہوتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ رہا تھا نبی پاک نے فرمایا یہ قیامت تک بھی دعا مانگے تو اس کی قبول نہیں ہوگی سیابا نے کہا حضور آپ تو رحمت اللہ العالمین ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی نبی پاک نے فرمایا اس لئے یہ قبول نہیں ہوگی کہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام پیسو کے اور جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام پیسو کا ہے اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسو کا ہے کیسے اس کی التجاہ اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی جب یہ لباس سے لے کر خوراک تک اور خوراک سے لے کر مشروب تک ہر تھی نجائز پیسے تو معرفت کا حسن کیسے پیدا ہوگا فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی قرآن پاک کی طرف دل کیسے جائے جب تیرے اندر رزقے حلال جاتا ہے حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں تو محنت کر کے حلال کی روٹی کھا وہ تیرے وجود کے اندر جا کے نور بن جائے گی اور ایسا نور بنیں گی کہ وہ روٹی تجھے صبح خود جگا کے بیدار کرا کے اللہ کی بارگاہ میں جگا دے گی رزقے حلال کھائیں محنت کریں جد و جہد کریں ہاتم تائی بہت بڑا سخی تھا کسی شخص نے ایک دن ہاتم تائی سے پوچھا کہ تُنہیں کبھی اپنے سے بھی کہ ایک بابا دیکھا تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے مجھ سے بھی زیادہ سخی مجھ سے بھی زیادہ تھا تجھ سے زیادہ کہنے لگے میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی چھوٹے بڑے امیر غریب سارے آئے دعوت پکائی سارے شہر کی سب لوگ آئے ہر آدمی کو میں نے بلایا علماء کو عدیبوں کو شائروں کو تاجروں کو سنتکاروں کو سب کو دعوت دی میں نے سوچا کہ دیکھو تو سوئی پلٹ کے کوئی رہا تو نہیں گیا جو آیا نہ ہو چیرے پہ میں نے نکاب ڈالا اور میں باہر نکلا ایک ضعیف بزرگ لکڑ آ رہا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بابا تجھے نہیں پتا آ جا تمتائی کی دعوت ہے توق نہیں گیا کہنے لگے بیٹا مجھے خبر آئی تھی اطلاع ملی تھی پر میں نہیں گیا توق کیوں نہیں گیا کہنے لگے مجھے ہاتھ کی کمائی کھر کے کھانے کا چسکہ لگ گیا ہے مزہ لگ گیا ہے آت کی کمائی کھانے کا اب مجھے دوسرے کے دسترخان پر ذائقہ نصیب ہمارے معاشرے کا تو علمیہ ہے لوگوں کو لذت ہی دوسرے کے دسترخان پر آتی مفت کی روٹی کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے مجھے اپنے آت کی کمائی کا ذائقہ لگ گیا ہے اب میں وہاں نہیں جاتا کہتے ہیں میں پلٹنے لگا تو بابے نے بلایا کہنے لگا ادھر آ یار میں گیا تو اس نے پانچ آنے نکالے کہنے لگا آتم تائی کا جو بندہ لنگر پکانے والا ہوا نا یہ پانچ آنے اسے دے دینا آتم تائی کو ضرورت نہیں میرے پیسوں تو بڑا امیر آدمی ہے اس کو دے دینا پانچ آنے لنگر والے کو اور اس کو کہنا بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں دعوت میں پانچ آنے میرے بھی شامل کر لیں اور میرے آتی کمائی چلو میری بھی روٹی کوئی کھا لے گا کوئی اچھا آدمی میرے ہی شکے میرے دی ہوئے پیسوں سے لکمہ کھا لے گا تو عجر مل جائے گا آتم تائی کہتا ہے میں نے کھیند کے نکاب اتارا اور بابے کو کہا یار سینے سے لگ جا میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے تیرے اندر اتنی خودداری عزت نفس میرے بھائی جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں جس آدمی نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کھول لیا اس نے اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول لیا سوال کا مجھے دے دو مجھے دو دو لائنے لگی ہوئی ہیں بھائی یاد رکھیں اس بات کو ضرور سمجھیں خودداری پیدا کریں عزت نفس پیدا کریں وقار پیدا کریں اپنے اندر توانائی پیدا کریں دو آتھوں سے محنت کر کے جد و جہد کر کے آگے بڑھیں بلکہ کھائیں بھی کھلائیں بھی اپنے اوپر بھی خرش کریں اللہ کے دین کے لیے بھی خرش کریں اپنی زندگی وقار والی بنائیں ایک وقت نہیں اٹھارا اٹھارا گھنٹے کی مزدوری کریں میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صویرے مزدوری مزدوری کرنے گیا اور شام کو تھک کے سو گیا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا وہ تھکا کس لیے بھولے نفل پڑھ کے نہیں تھکا تلاوت کر کے نہیں تھکا مزدوری کر کے تھکا مزدور کو حضور نے حقوق دیئے مزدور تو بڑا قیمتی ہے نبی پاک کے زیادہ تر سے ابھی کاشتکار تھے زیادہ تر سے ابھی حضور کے کاشتکار تھے کھیتی باری کرتے مزدوری کرتے اپنے آتھوں سے اور جتنے باقی بھی سی آباتیں مال دارد عثمان گنی بھی اپنے آتھوں سے کام کرتے حضرت علی المرتضی بھی دست مبارک سے کام کرتے ابو بکر صدیق بھی خود جاتے تھے بکریوں کا دودھ دھوکے لاتے یہ ہمارے آج کے زمانے میں مسئلہ ہوا ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ کوئی ہاتھ ہی نہیں لائے گا کچھ نہیں کرے گا بھائی محنت کریں جد و جہد کریں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ آج کے بعد لینا نہیں دینا ہے انشاءاللہ اور نوجوان بالخصوص اتاریں یہ غفلت کا پردہ یہ غفلت ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی میرے بھائی وقار کے ساتھ سر اٹھا کے وہی بندہ جیئے گا جو اور پھر مزدور اگر اپنے آپ کو وقار دیتا ہے اللہ اور اس کا رسول اسے وقار دیتے ہیں تو مزدور کو عزت دیں وقار دیں اس آدمی کو منت کرتا دیکھیں اس کی اوصلہ فضائی کریں اس کو تھبکی دیں کہ تو بڑا اچھا آدمی اور جو کام کاج نہیں کرتا ان کو سمجھائیں بچے اصل بچوں کی تربیت جو لوگ جائدادیں بنا کے جاتے ہیں نا اور بچے ان کے قاہل ہوتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ان کی جائدادیں اجڑ جاتی ہیں بک جاتی ہیں اور جو بچہ تعمیر کر کے جاتے ہیں جو اپنے بچے کو اعلیٰ صلاحیت سکھا کے جاتے ہیں ان کی جائدادیں ختم نہیں ہوتی ان کی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس لیے کہ یہ وہ والا سنت لگا کے گئے ہیں جو آگے کی طرف بڑھے گئے تو زیادہ جد و جہد کریں اپنی اولاد کو ادھر لگانے کی نا چھڑ نا چھڑ یار دبوہ ہو جائیں گی روگی جیڑی بکری جیڑوں وچڑی اے او بگیارہ جو گی جیڑی بکری